بعض ناسبی حضرات کی جانب سے حضرت مولا علیہ السلام کے قاتل مرب ہونے کا انکار کیا جاتا ہے کیا یہ واقعہ کسی تاریخی بک میں آیا ہے یا کسی حدیث کی بک میں ہے؟ سیدن علی بن ابی طالب کا فاتح خیبر ہونا تو بخاری مسلم میں ثابت ہے سیدن علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ کے الفاظ ہیں ساد ابن ابی وقاس کے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ ان کو عشوبہ چشم تھا نبی علیہ السلام نے مبارک لواب لگایا شفاہ ہو گئی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اور فرمایا اے علی کافروں کے پاس جب جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف اگر تیری دعوت کی ورہ سے ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرکھونٹوں سے بہتر ہو گئی میدان جنگ میں بھی دعوت کا کام ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح عطا فرمای جو کئی ہفتوں سے خیبر کا قلعہ نہیں ہو رہا تھا فتح اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے یہ بڑے لادلے صحابی ہیں حضور کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آتی ہے یہ پیدل جو ہے نا دس دس بیس بیس میل ویسے ہی چل پڑتے تھے ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا اس اکیلے بندے نے تیس کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اوٹ چھڑوا کے لے آئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترینی سلمہ ابن اکوا ہے اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں عدب المفرد میں آتا ہے کہ دو تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسافہ کیا آپ کی بیعت کی تو تابعین کھڑے ہو کے ان کے آتھوں کو چومتے ہیں جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ چکا جائیں کہ سلمہ ابن اکوا ہوئے سلمہ ابن اکوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے وہ کتاب الجہاد چپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزو خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مستویل حاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرحب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشار پڑے کہ میں مرحب ہوں ہتھیاروں سے لیس ہوں اور میں میدان جنگ کا یعنی سپیس ہلار ہوں سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدونا عامر وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے لڑائی کے دوران سیدونا عامر نے اس کا جب وار اپنی ٹھال پر روکا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھکے جھکے اپنی تلوار جب نکالی تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہوگے اپنی رگ کٹ گئے ان کی ہاتھ کی اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرب کے مقابلے تو سلمہ ابن اقویٰ کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودگوشی کر لی ہے کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے نا تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اقویٰ یا رسول اللہ میرے چچا آپ میں دینا چچا تو مومن ہے اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ سلمہ ابن اقویٰ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی الاسلام کو میں نے جب تعرف کریا نا یہ میرے چچا آمیر ہے تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا یہ مسلم کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے شہادت پکی وہ ہو گئی اگلی دفعہ تو وہ کہتے ہیں میں جب حضور کو آپ فرمائے آمیر تو کہ نہیں آمیر کے لیے دورہ آ جائے رہے وہ کہنے خودکشی کیا نبی الاسلام اور میں وہ تو غلطی سے ہو گیا پھر سلمہ ابن اقویٰ کہتے ہیں پھر نبی الاسلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن عبی طالب کو بلا کے لاؤ یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی کہتے ہیں میں گیا تو وہ آج شعبہ چشم میں مبتلا تھے بلایا نبی الاسلام نے مبارک دواب لگایا اور پھر روانہ کیا تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں سارا خیبر جانتا ہے ہتھیاروں سے لیس ہوں میرے لیول کا کوئی بندہ جنگ جو نہیں ہے یہ اس نے عربی میں رڈز پڑا شعر تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے میں شعر اسی کافیے کے پر پڑے کہ میری نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کہتے ہیں عربی میں شعر کو اور میں شعر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا یہ کوئی تکبر نہیں تھا وہ میں میں کی باد لوگ کر رہے ہیں تو میدان جنگ میں تو پھر مرال بلند کرنے کے لیے نبی الاسلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ نے رڈز پڑا تھا کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں تو سیدن علی نے یہ رڈز پڑا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شعر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نشت و نبوت کر دیتا ہوں ایک ہی وار میں مرحب کو کاٹ دیا بس وہ مرحب مرا ہے تو وہ کانفیڈنس لوز ہو گیا تو خیبر کی فتح ہو گئی تو سیدن علی بن عبد المطلب کا قاتل مرحب ہونا صحیح مسلم سے ساکتا ہے ناصبی ویسے کرتے رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو شانی کئی بار کہا ہے ناصبی اور منکرینِ حدیث لازم مزدود ہیں یہ پہلی شرط ہے کہ منکرینِ حدیث ہوں گے بلکہ منکرینِ قرآن بھی ہوں گے قرآن کی بھی وہ باطل تعبیلات کر جائیں گے ٹھیک ہو گئے ابھی ازانِ مغرب ہونے والی ہے اور میرے خیال ہے سوالات کو یہی پر کنکلوڈ کرتے ہیں آج مجلس کافی لمبی ہو چکی ہے یعنی ہم کوشت کرتے ہیں دو گھنٹا پلاس تھوڑا بہت بکیہ سوالات کو ہم اگلے یعنی سٹھنے کے لیے شرط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے آمین اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غرتبات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محب کر دے دور کر دے معاف فرما دے آمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ و خیر آمین آمین